ہمارچل کی وادیاں ان دنوں ویدیشی پیراگلائیڈرز کیلئے موت کی بادی بن گئی ہیں پچھلے بیس دنوں میں اڑان کے دوران تین پیراگلائیڈرز کی موت اچھکی ہے رومانچ کے چکر میں ہمارچل آنے والی ویدیشی سیلانی محض ذرا سی چوک پر اپنی جان سے ہاتھ ہو رہے ہیں ہمارچل کی وادیاں اور اونچے پہاڑ ویدیشی پیراگلائیڈرز کو اپنی اور کھیستی ہیں ہر سال کافی سنکھیا میں ویدیشی پیراگلائیڈرز دیو بھومی کے ادھود نظارے کو آسمان سے دیکھنے کے لیے ہمارچل کی وادیاں میں آتے ہیں کانگڑا، کلو، دھرمشالہ، ہمیرپور اور منڈی جیسی جگہوں پر پیراگلائیڈر آتے ہیں اور رومانچ کی اڑان بھرتے ہیں لیکن یہ اڑان کبھی کبھی پیراگلائیڈرز کے لیے موت کی اڑان بھی بن جاتی ہے اور انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے پالنپور کی بیل بیڈنگ گھاٹی میں پیراگلائیڈنگ کے دوران جرہ سی چوک جاپانی پیراگلائیڈرز سکومو مکوٹا کے لیے بھاری پڑ گئی اور ان کی موت ہو گئی بائلٹ نے بیلنگ ٹیک اوپ سائٹ سے لگوک تین بجے کے لگوک پلائیٹ بھاری اور سامنے ہی ڈھانگ کے اوپر گریس لینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے ان کے سر پہ جھوٹے آئیں انہیں انڈین نیوی کی جو وہاں پہ فائٹرز تھے جو فلائٹ کر رہے تھے انہوں نے امیجیٹلی انہیں ریسکیو کر کے بی بی کانند ہوسپیٹر پالنپور پہنچا ہے کچھ دن پہلے ہی منڈی میں روس اور انگلینڈ کے دو پیراگلائیڈرز کی موت کڑان کے دوران ہو گئی روسی پیراگلائیڈر کی موت کڑان کے دوران بجلی کے تار کی چپیٹ آنے سے ہو گئی تھی منڈی میں ہو رہے لگاتار حادثوں کے بعد شاسن نے پیراگلائیڈرز کے لیے ایڈوائیزری جاری کی جس کے مطابق منڈی میں کوئی بھی جگہ پیراگلائیڈنگ کے لیے نہیں باوجود اس کے پیراگلائیڈرز یہاں سے اڑان بھر کر اپنی جان کو چوکھی میں ڈالتے ہیں پیراگلائیڈنگ کے شوقین ویدیشی پریٹکوں کا یہاں کے لوگوں کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے پرشاسن کے ساتھ اس تھانیے لوگوں کو بھی ان کی جان کی خفاجت کرنے کی ذمہ داری ہے کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے بیراگلائیڈرز کو خطرناکستان پر لے جا کر انہیں اڑان کے لیے پریٹ کرتے ہیں جس سے ان کی جان پر بناتی ہے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز